نوشکار انسپریشنل گرو جی یوٹیوب چینل پر آپ سبھی دوستوں کا ایک بار فیر سواغت ہے جی ہاں آج پھر ایک بڑی خبر بہت مہترپون نوٹیفکیشن ڈالے ہیں اچے سیسی نے جو کہیں نہ کہیں آپ کے لیے بہت روپیوگی ثابت ہونے والے ہیں تو اسی جانکاری کو لے کر آپ سب کے سامنے حاضر ہوں ایک بار فیر سے تو ویڈیو کو ان تک جرور دیکھیں لائک کریں شیئر کریں اور اگر پہلی بار ویڈیڈ کر رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تو جلیے دیکھ لیتے ہیں دوستو جیسے ہی آپ hssc.gov.in پر کلک کریں گے اور ect جن میں جائیں گے تو آپ کو آج نمبر دو اور نمبر تین نوٹیفکیشن دکھائی دیں گے جن میں لکھا ہے notice to candidate in court case various posts اور notice to candidate for interview in court case تو ایک نوٹیفکیشن کل آیا تھا اور دو نوٹیفکیشن آج کی تارک میں آئے ہیں دونوں کو ہی پڑھ لیتے ہیں جو کی بہت ہی اپیوگی ثابت ہونے والے ہیں کچھ candidates کے لیے جیسا کی گیات ہو رہا ہے یہ notification ہے interview اور آگے جو court case میں کچھ آدیس آئے ہیں document verification یا scrutiny of document کے لیے تو وہ بھی ہو سکتے ہیں تو چلیے بینہ کسی دیری کے شروع کرتے ہیں پہلا notification چیک کر لیتے ہیں interview in court case so file جو ہے وہ download ہو رہی ہے تو ہم ترنت اس کو دیکھیں گے تو یہ رہی دوستو تو a notice to the petitioner for scrutiny of document and interview viva voice for the various post in compliance of orders of honorable high court تو honorable high court کے آدھیشوں کے بعد پھر سے جیسے سینے petitioner کو scrutiny of documents اور interview یا viva voice کے لیے بلایا ہے پہلے ایک notification ڈالا گیا تھا 15 March کو جس میں کی scrutiny of petitioner کو scrutiny of document اور interview voice کے لیے بلایا گیا تھا اب پھر سے decide کیا ہے کہ ایک انتیم opportunity دے دی جائے جو کی 23 اپریل کو پھر سے petitioner کو honorable high court کے آدھیشوں کے تحت بلایا گیا ہے تو اس میں دوستو جو تاریخ ہے جو کی interview کے لیے ملی ہے وہ سبھی postوں میں total 12 یہ پد ہیں 12 vacancies ہیں ان میں 23 تاریخ رکھی گئی ہے اور آپ کو میں بتاتا چلوں ساتھ ساتھ کہ serial number ایک پر آپ کا accountant mc ہے ان کی interview کی date ہے اس میں agriculture inspector soil conservation ان کی interview کی date ہے 23 اپریل تیسری category میں ہے آپ serial number میں assistant secretary ان پہ دو پیٹیشن تھی اور 30 اپریل کو ان کا interview ہے auction reader کا interview ہے junior lecturer assistant کا interview ہے اب اس کے بعد میں بات کر لیتے ہیں تو پی جی ٹی انگلیس ریشٹ آف حریانہ پی جی ٹی بائیولوجی ریشٹ آف حریانہ پی جی ٹی کیمیشٹری پی جی ٹی جیوگرافی پی جی ٹی ہسٹری پی جی ٹی ہسٹری پی جی ٹی میتمیٹکس اور پی جی ٹی میتمیٹکس ریشٹ آف حریانہ میوات اور ریشٹ آف حریانہ دونوں کے لیے انٹریو کی تاریخ ہے انہوں نے تیس اپریل وہ کرر کر دی گئی ہے تو دوستو جن بھی پیٹیشنر کے پاس اب ہائی کورٹ کے آرڈر کی کوپی ہے ان کے پرشن میں فیصلہ آیا ہے جس طرح کی بھی کوئی پیٹیشن تھی تو آپ تیس اپریل کو صبح نو بجے کمیشن کے آفیس میں ریپورٹ کریں گے اپنے اوریجنل ڈوکومنٹ اور ایک سیٹ سیلف اٹیشنڈ کوپی ہوگا ڈوکومنٹس کا اور ڈاؤن لوڈڈ اپلیکیشن فرم بھی سیلف اٹیشنڈ ہوگی سمجھ آوں گا کہ جو ڈوکومنٹس ہوں گے باقی سارے کے سارے ان کی اٹیشنڈ کوپی ہوگی سیلف اٹیشنڈ آپ کو ڈاؤن لوڈڈڈ جو آپ اپلیکیشن فرم آپ نے فیل کیا تھا وہ ہوگا اب اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ اگر اس بار اپیئر نہیں ہوئے تو آگے آپ کو پھر سے اپورچنیٹی پردان نہیں کی جائے گی تو پھر سے کنتیموں کا آپ سبھی ادرتیوں کے لیے جو ان بارہ ویکنسیوں سے کسی نہ کسی طرح سے ریلیٹ رہے ہیں اور آپ کے پاس آپ کے پچھ میں کسی بھی کوٹ اوف لا یا اونڈریبل ہائی کوٹ کے آدیش ہیں تو ان آدیشوں کے ساتھ پہنچیے ڈیٹ اوف انٹریو تیس اپریل مقرر کی گئی ہے تو یہ تو تھا نوٹیش نمبر دو تین اب ہم دو نمبر نوٹیفکیشن پہ چلتے ہیں جو ایچ ایس 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 نے آج ہی جاری کیا ہے یہ دو نوٹیفکیشن ساتھ ہی ساتھ جاری ہوئے ہیں تو ان کو آپ کے لیے جان لینا اتیانت مہتوپون ہے تو اسی کڑی میں آگے بڑھتے ہوئے دوستو اس کے بارے میں بھی سیم وہی ہے سکروٹنیو ڈوکومنٹ اور انٹریو آئیو 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 آئیس ہے اب ان کی تاریخ جو ہے 24 اپریل نردھاریت کر دی گئی ہے تیرہ پوشٹیں ہیں یہاں پر اور پھر سے میں آپ کو ایک ایک پوشٹ کا نام بتاؤں گا پی جی ٹی سانسکریت ہے اس اب سے اوپر پھر پی جی ٹی ہندی اردو ریشت آف ہریانہ اور میوات یہ بھی اتنا دونوں سیریل میں ہیں پھر فارماسیسٹ کی ویکنسی کے لیے آپ کا انٹریو یا سکروٹنیو ڈوکومنٹ 24 اپریل کو شفٹ اٹینڈنٹ کا بھی 24 اپریل سوشل ایڈوکیشن اینڈ پنچائت آفیسر کا 24 اپریل سٹیشن سپریوائزر کا 24 اپریل سٹیٹیسٹیکل اسسسٹینٹ کا 24 اپریل تی جی ٹی انگلیش میواد 24 اپریل تی جی ٹی انگلیش چکر کاٹ کہ یہ کتنی ویکنسی ہوئی ہیں 13 اور 12 25 اور کل 12 کا ہم نے پھر سے جگر کیا تھا تو ٹوٹل 37 ایسی ویکنسیز ہیں جن میں اب بھیرتی پتہ نہیں کہاں دردر کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے ہائی کورٹ سے اورڈر پاس کروا کر پھر سے اب انٹریو کے لیے جائیں گے لیکن خیر اچھی خبر ہے آپ کے لیے پھر سے وہی نوٹیفکیشن سیکیٹری ہریانہ سٹاف سیلیکشن ہمیشہ کی طرح نیچے ایک لکھا ہوا مینشن پہرا ہے تو یہ دو بڑی خبریں اگر آپ نے بھی ان پتچیس ویکنسیوں میں اپلائی کیا تھا اور آپ کسی وجہ سے رہ گئے تھے اور آپ نے پیٹیشن لگائی تھی ہائی کورٹ میں آپ کے فیور میں آئی ہے کسی ایک سپیسیفک معاملے میں اگر ایسے پچاس کانڈیٹ ہیں کمیشن کی ویب سائٹ سے اگر آپ کو انسپریشنل گرو جی یوٹیوب چینل کا یہ پریاس پسند آئے تو چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اسی اچھی خبر کے ساتھ پھر ملتے ہیں تب تک دیجئے اجازت دھنیواد